30 تاریخ پر نا صرف علو ہی رہ جاتے ہیں فریج میں اب کیا کریں علو ہی پکائیں گے چون کرو یا چا کرو کھانے تو پڑیں گے علو بنانے تو پڑیں گے بناؤں کیا ایسا کہ سب کھا لیں علو علو نہ کرتے ہیں کہ علو پکا دیئے چل تو گئے ہیں بنتا کروں کیا کیا بناؤں ان کا علو تے تو انو کھان نہیں پہنے علو تو میں کھلا کے چھونگی ان کو اب کھلاؤں گی کیسے یہ بڑی سائنس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو پتہ تو چل گیا ہے جی آپ کو فرس شوٹس دیکھئے کہ علو کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے کہ علو ہم نے آج بنانے ہیں تو بہت مجھے دردس میسیج مل رہے تھے کہ ہر چیز میں تم گوشت ڈال دیتی ہو چکن کی چیزیں بناتی ہو کیمیں بناتی ہو کوئی ویجیٹیبل کوئی ایسی بنایا کرو مطلب بہت کم ہے تمہارے پیج پہ ابھی تر تو پھر میں نے سوچا کہ موقع غنیمت جانے آج تو صرف علو ہی بلکل باہر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تو ہم علو کی کیا ایسی چیز بنائیں کہ سب کھا لیں کیونکہ علو دیکھتے ہی سب کے موہ چڑھ جاتے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں علو والے چاول بنا لیتی ہوں لیکن علو والے چاول کو ہم اس ٹویسٹ کے ساتھ بنایں کوئی ایسے مزیدار سے سپائسی سے کوئی ایسا اس کے اندر ہم جادو ڈالیں کہ وہ بڑے اچھے ہو جائیں اور سب لوگ بڑے شوق سے کھا لیں تو پھر پروپریشن آپ کے سامنے ہی ہے جی اور سال سال بتاتی جاؤں گی کہ میں نے کیا ڈالا کتنا ڈالا تو کھانا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لال لیجئے اپنے پین میں اور ساتھی پیاز ڈال دیجئے پیاز کو لائٹ براؤن کر لیجئے اور اس کا ہم نے کیونکہ کلر پہنانا ہے علو والے چاول کا تو پیاز براؤن ہو گئے ہیں ہمارے ساتھی ہم نے اس میں لہسن ایدر کپیٹو ٹیبل سپون جو ہم نے فریشلی چاپڈ لیا ہوا تھا ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کو تھوڑا سوتے کر لیں گے جب اس کی اچھی سی خوشبو اس کا اروما سا اٹھنے لگے گا تو آپ نے ساتھی اس میں علو شامل کر دینے ہیں جو آپ نے کارٹ کے پہلے سے رکھے ہوئے تھے قانٹیٹیز آپ کے اپنے فیملی پر ڈپین کرتا ہے کتنے لوگ ہیں کھانے والے علو والے چاول تو سب کوئی پتا ہے نا کہ اپنی فیملی کے حساب سے قانٹیٹیز لے کے اوپر نہیں شاپ کر سکتے ہیں میں تو صرف پروسیجر بتا رہی ہوں تو سب نے ایسے ہی ہوتے ہیں پیاز آل کی علو اس میں ڈال دیئے چاول ڈالے پانی وغیرہ سب مسائلیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی ریسپی میری ریسپی سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو یا میری ریسپی آپ کی ریسپی سے ڈیفرنٹ ہو تو ٹپس لے لیجئے گا اچھا جی یہ پراؤن ہو گیا تھا تھوڑا سا ہمارا جو لہسنزر کا پیسٹ ہے پیاز ہے تو ہم نے اس کے اندر ہلکا سا پانی ڈالا اس کا ہلکا سا کلر آ گیا ہے اب اس سیج پہ ہم نے اس کے اندر آلو شامل کر دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے یہ ہم نے شامل کر دی جیسا آلو اور آلو کو ہم نے اچھے سے تھوڑا سا بھون بھی لیا یہ تھوڑے سے نرم بھی پڑ جائیں گے کیونکہ یہ تھوڑے بڑے سائز کے ہم نے کٹ کیے ہیں تو ان کو گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا اس لئے میں نے آلو ڈال کے اس کو تھوڑا براؤن بھی گیا ہلکا سا کلر بھی آ جائے اس کے ٹیمارٹر میں نے لے لئے تھے اور چار سے چی عدد میں نے اس کے اندر ہری مرچیں لے کر ان کا پیسٹ بنا کے رکھ لیا تھا پہلے سے ہی ویڈیو کو کلر فول کرنے کے لئے میں نے جو ثابت فارم میں پڑھے ہوئے ہیں ٹیمارٹر اور ہری مرچیں وہ ساتھ رکھ لی تھی تاکہ آپ کو بتا سکو لیکن پیسٹ بنا لیا تاکہ ہمارا کام جلدی ہو جائے آلو جب آپ پھون رہے ہوں گے تو اس کے اندر صرف آپ نے نمک شامل کر دینا ہے حضب زائقہ جتنا آپ کو پسند ہے اتنا نمک شامل کر لیجئے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ٹمیٹو پیسٹ شامل کر دینا ہے جس کے اندر ہری مرچیں ڈال کے ہم نے گرائنڈ کر لیا تھا پہلے سے ہی ہری مرچیں میں نے اس کے اندر اس لئے ڈالی ہے کہ مجھے پیکے پیکے چاول بلکل بھی پسند نہیں ہے تھوڑے سپائسی تھوڑے مسالے دار ہونے چاہیے ہم نے یہ مسالہ ڈالا ٹمیٹو پیسٹ ہری مرچوں کا اور اس کو اچھے سے بھون لیا ٹمیٹو پیسٹ ڈال کے بعد میں نے ڈھکن رکھے اور آلووں کو ٹمیٹو کو چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ اپنی سیٹنگ کر لیں اندر اب میں نے ڈھکن اٹھایا ہے تو یہ سیٹنگ ہو چکی ہے پرفیکٹلی یہ سیٹنگ جہاں پہ ہم نے اس میں پانی شامل کر دینا ہے میں نے تقریباً تین کپ میرے پاس شاول تھے جس کے حساب سے میں نے پانی ڈالا ہے آپ جتنے رائس اور آلو استعمال کر رہے ہیں اس کے حساب سے پانی ڈال دیں اور اس کو بوائل ہونے دیں تھوڑی دیر اُبلنے دیجئے گا تاکہ آلووں میں کوئی قصر رہ گئی ہے تو وہ اچھے سے گل جائیں اچھا جی پانی کو اچھے سے جوش آ گیا ہے میں نے پانچ منٹ تک آلووں کو پکنے دیا تھا اسی پانی کے اندر اب میں نے چیک کر لیا تھا اچھے سے آلو گل گئے تھے میں نے اس کے اندر اب چاول ڈال دیے اور چاول ڈالنے کے بعد اب آپ نے اس کے اندر ایک اور ایک شاندار سی اپنی ایک ٹپ ایڈ کرنی ہے چونکہ آپ کو سائٹ پر پڑی بھی نظر آ رہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے نہیں بتائی تھی لیکن آپ بہت چلاک ہو گئے آپ کو نظر آ گیا تھا کہ میں نے کیا ڈالا تھا تو جی ہاں یہ میں نے اسی لیے ڈالا تھا کہ آلو بڑے مزیدار خوشبودار اور ایک ڈیفرنٹ فلیور والے آلو بن جائیں کچن کے اندر نظر گھمایا کریں جب آپ کو کوئی اس طرح کی آلو انڈے ایسی چیزیں بنانی ہونا تو ایک سارا نظر گھما کے دکھا کریں ایسی کون سی چیز ہے جو آپ اپنی ریسیپی کے اندر ایٹ کر دیں گے تو آپ کا فلیور جو ہے وہ انہانس ہو جائے گا ڈیفرنٹ ہو جائے گا اوکے یہ ساری میری ریکارڈنگ کے اندر ساتھ ون کوئی کتے نے بھونگ بھونگ کے مزہ ہی خراب کر دیا آپ ارجسٹ کر لی جگہ پلیزر آپ سمجھدار لوگ ہیں تو کتہ تو سمجھدار نہیں ہے آپ اس کو نہیں پتا کہ میں کیا کر رہی ہوں تو وہ لے جارہا بیچ میں اچھا جی اب آلو اینڈنگ سیرمینی ہونے جاری تھی تو ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے گرم مسالہ ون ٹیبل سپون اور ساتھ میں نے ڈال دیا ہے منگو پکلز جی ہاں آپ نے ایک زبردست اور شاندار سی ریسپی آج نہیں سیکھ لی ہے مبارک ہو آپ کو تالیا آپ کے لیے بہت ساری کہ آپ نے بہت اچھی ریسپی آج سیکھی ہے یہاں پہ آپ نے ڈال دینا ہے اچار کا آئل بھی دو چمچ میں نے اچار لے لیا تھا وہ جو ڈبے میں نیچے نہیں رہ جائے تھا گھسا بٹا سا وہ سارا آپ نے ڈال دینا ہے ضروری نہیں کہ آپ اس کے اندر پکلز ڈال لیں اس میں کچھ پکلز بھی آئیں گی کچھ اس کا مسالہ آئے گا کتنا کھٹا ہوتا ہے اور اس کا آئل بھی کھٹا ہو جاتا ہے اس کا بہت اچھی سی خوشبو ہوت دی اس آئل کے اندر وہ سارا آپ نے ڈال دینا ہے دو ٹیبل سپون میں نے لے کے جار اس کے اندر شامل کر دیا تھا کیا کمال خوشبو ٹھئی اس کو ڈال دی بڑی انی ڈال رہی ہے یہ خوشبو سچ میں جھوٹ نہیں بھولی جھوٹی تعریف نہیں کری یہ بچہ وہ آئل بھی میں نے ڈال دیا تھا اسی لئے جب خوشبو آئی نا تو میں نے یہ والا آئل بھی ڈال دیا کہ اور خوشبو آئے گی تیز تیز خوشبو آئے گی سات فالوں کے گھر سات محلوں میں چاہیے تھا کہ یہ خوشبو لیں جی جب پانی بلکل ڈرائے ہو جائے گا چابنوں کا تو آپ نے پودینے کے چند پتے لے کے دیکھ رہے ہیں آپ جیسے میں نے بھی پودینے کے پتے لے کے دھو کے صاف کر کے ان کو آپ نے چابنوں کی اوپے ڈال دینا ہے اور پانی ڈرائے ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے تاکہ اچھا سا دم لگ جائے اور کیسا دم آیا ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں لیں جی اب آپ نے کھل جا سم سم کر دینی ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سا خزانہ ڈونڈا ہے کتنے خوبصورت پیارے خوشبودار پیاری سی خوشبو والے پیارے سے چاول خوبصورت سے چاول وہ دیکھیں ساتھ میں میں نے پہلی رائتہ یار کر کے رکھ لیا تھا کہ سب سے پہلے بس کیونکہ دیر بڑی ہو گئی تھی بناتے ہوئے بھی کچھ ٹائم زیادہ ہی لگ جاتا ہے شام میں کوکنگ کرنی ہو تو ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہی لگ جاتا ہے تو بہت جلدی پی تھی مجھے کچھ کام بھی بہت زیادہ تھے آج کرنے والے تو پھر ایک تو جلدی بھی بن جانے تھے بہت جلدی بہت جلدی بن جانے والا یہ ہماری آج کی ریسپی تھی تو میں نے جلدی سے جب یہ دم پہ تھے تو رائتہ بھی بنا لیا تھا آلو والے چاول تھے تو ساتھ میں نے سبزی کا رائتہ بنایا اور بہت ہی شاندار لگ رہا تھا جتنی سبزیاں پڑی نہیں تھی گھر میں میں نے ساری ڈال لی اور اب ہم آپ کو ساتھ ہی ڈش آور بھی کر کے دکھا دیتے ہیں آلو والے چاول کیسے بنے تھے کیسے مزیدار تھے اور اس کو ہم نے بڑے سلیکی اور طریقے سے ڈیکریٹ کر کے کھلانا ہے سب کو ٹھیک ہے نا تاکہ سب لوگ بڑے شاک سے کھا لیں اور کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو میں نے ایک بول لے لیا اس میں جاول بھرے اور اس کے اندر میں نے پلٹ کے اس کو پلیٹ میں اور دوبارہ گولز آئے کہ میں ماؤنٹین بنا لی اس کی اور اس کے ساتھ آپ نے انجوئی کرنا ہے سبزی والا رائتہ اس میں گاجر کیرہ پیاز دیماٹر جو چیز اویلیبل ہیں منٹ وہ سب دال دیں اور اس میں نمک اور کالی میرچ ڈالیں یا تھوڑا سا زیرہ اس کے اندر پور کر لیں اور پھر مزے لے لے کے آپ کھائیں اچار کا پیس اوپر دیکھیں پکل کتنا اچھا لگ رہا ہے نا مانگو پکل یہ سامنے نظر آ گیا تھا تو وہ بھی میں نے آپ کو لگا کے دکھا دیا بہت ہی خوشبودار بہت مزے کے سپائسی ہمارے آلو والے چاول بنے ہیں اچار ایڈ کرنے سے اس ریسپی میں دیکھا نا ریپ ہے میرا سارا ڈل گیا اللہ انجلاتا سوشی میں لوں ہمیں کھانا پائے گا چلو ہمیں کھا کے بھی دکھاتی ہوں ابھی گیر گیا تو کوئی بات نہیں ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا کھا بھی لیتے ہیں تو کھا کے میں آپ کو چیک کر کے بتاتی ہوں کہ میرے ہاتھوں میں کتنا ذائقہ ہے جو کہ آپ محسوس ہی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ بس کیا میں آپ کو بتاؤں چلنے میں پہلے چیک تو کرلوں خود تعریفیں کی ہیں جھوٹی تو نہیں نکلیں گی نہیں 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 بہت مجھے پھر سے یاد آگئے ہیں ریکارڈنگ میں اگلے دن کر رہی ہوں لیکن آہ بہت شاندار بہت اچھے بنے تھے دیکھیں میری ریسپیز کو ٹرائے کرنے کے بعد ہی پتا چلے گا آپ کو کہ میں کتنا سچ بول رہی ہوں اسی کے ساتھ جی ریسپی ہو گئی ہے ختم اور امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی ٹرائے ضرور کر کے بتائیے گا کہ کیسی بنی تھی ایک ڈیفرنٹ رویسپ کے ساتھ ٹرائے کیجئے گا اور ریکین ہے آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ نیکس کسی ولوگ میں کسی اچھی مزیدار سیریسپ کے ساتھ پھیر آؤں گی اپنا بہت سارا خیال رکھی گا ٹیک کیر اللہ آفیس